ویلکم بیک تو مای چینل اور آج ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم بات کریں گے ایجوکیشن کی اندر ایک انتہائی ایمپورٹنٹ ٹاپک پہ اور وہ ٹاپک اس لیے بھی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ کسی بھی قوم کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے اور جب ایجوکیشن کی بات آئی گی تو اس میں ظاہر سے بات ہے اسٹوڈنٹ کی بات آئی گی، ٹیچر کی بات آئی گی سسٹم کی بات آئی گی، کریکلم کی بات آئی گی اور جتنے بھی اس کے پہلوں ہیں سب آئی گی تو آج بیسیکلی جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ایجوکیشن کی اندر ٹیچر ایجوکیشن کی اندر ایک بہت ہی سینسٹیف بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹاپک جس کو ہم کہتے ہیں سلو لرنر اسٹوڈنٹ کی گفتنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں کچھ اسٹوڈنٹ بہت جلدی پک کرتے ہیں چیزوں کو کچھ سلو لی کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ ویز ہوتے ہیں لرننگ کے بچے ڈیفرنٹ طریقوں سے سیکھتے ہیں مگر یہ سلو لرنر ہے کیا تو سب سے پہلے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے بیسیکلی سلو لرنر کہ جو کیا ایک اسپیسیفک ٹائم کی اندر چیزوں کو پک کرنا پک کرنے سے لے کر ڈیفرنٹ ٹیچنگ اور لرننگ اسٹائلز کے سروح تو بیسیکلی اب سلو لرنر کون ہوگا سلو لرنر ہوگا جو جلدی چیزوں کو پک نہ کریں باقی پیرز کے مقابلے میں اس کو کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہوگا یا کوئی مسئلہ ہوگا سمجھنے میں چیزوں کو وہ سمجھنے میں تھوڑا وہ ہو سکتی ہیں تو اب بیسیکلی اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے یا اے ٹیچر کے لیے اب چیلنج ہے یہ کہ اس بچے کو باقی بچوں کے ساتھ پڑھانا اور پھر اس کو اس لیول تک لے کے جانا اس کی لیول پہ آکے اس کو پڑھانا یہ ایک چیلنج ہوگا اور اس پہ ہم بات کریں گے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ٹیچر کو کرنی چاہیے اور اسی کون سی کیزیں ہیں جو ٹیچر کو نہیں کرنی چاہیے سب سے پہلے تو ٹیچر کو انڈیویجویل انسٹرکشنز پہ آئے گا انڈیویجویل اپروچ پہ آنا پڑے گا انڈیویجویل اپروچ میں کیا ہوگا انڈیویجویل اپروچ یہ ہے کہ باقی بچوں کے ساتھ ساتھ اس بچے کو زیادہ ٹائم دینا اس کا خیال کرنا اور اس کی جو لرننگ نیل سے ان پہ زیادہ تر فوکس کرنا پھر اس کے لیے ایک سپورٹیو انوارمنٹ کی ضرورت پڑے گی اس کو ایک سپورٹیو انوارمنٹ بنانا پڑے گا اس بچے کے لیے جیسے میں بچہ فیل کرے سیف اور اس کو لگے کہ ہاں ٹیچر اس کو امپورٹنس دے رہا ہے اس کی چیز کو سمجھ رہا ہے اس کی باتوں کو سمجھ رہا ہے اس کو سن رہا ہے پھر اس کو اس لیول پہ پڑھانے کی پھر آتا ہے آپ کا بیلڈنگ اسٹرینج اب یہ اسٹرینج کیسے ہوگا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آڈنٹری فائے کرے گا ٹیچر کی اس بچے کے انٹریس کیا کیا ہے میبی وہ بچہ اگر میں اس میں کمزور ہے تو شاید ہو سکتا ہے کسی اور چیز کو زیادہ پک کرتا ہو یا اسپورٹس میں کسی چیز میں تو وہاں اس کو کنیکٹ کرتے ہوئے اب اس بچے کو پڑھانا ہے پھر آجاتا ہے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پہل ہوئے بہت امپورٹنٹ جو بھی ایڈیوکیٹرز ہیں جو ٹیچر ایڈیوکیشن کے سٹوڈنٹ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں ٹیچر کے لیے اور اسپیشلی ایڈنسٹریشن کے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت ضروری ہے کہ یہ ایک کام کرنا وہ کیا ہے پیرنٹس کے ساتھ ملکے اس بچے کی جو لرننگ ایشیوز ہیں جو گیپ ہے اس کو فیل کرنا اب یہ ٹو وے ہوگا کیونکہ بچے کو جب ٹائم کی زیادہ ضرورت ہوگی تو اس میں پیرنٹس اسکول کے بعد پیرنٹس ہوتے ہیں گھر میں اور بچہ زیادہ گھر پہ ہوتا ہے اسکول کے بعد تو یہ ملکے اس مسئلے کا حل کریں گے اور اس میں کیا کیا ہوگا کونکون سی ظاہر سی بات ہے اس بچے کو کنٹینیو ایک انکرنیجمنٹ چاہی ہے چاہیے ہوتی ہے پھر اس میں ظاہر سی باتیں کمیوکیشن اس کے ساتھ کرنی چاہیے کرنی پڑے گی اس طرح کر کے ہم اس میں حل کر سکتے ہیں اور اس میں بہت ضروری ہوگا پیرنٹس اور ٹیچرز اور ایڈمنسٹریٹیو جو بھی لوگ ہیں ان کا آپس میں ملنا ایک پیج پہ بیٹھنا یہ بہت ضروری سلو لرنر بچے کو سمجھنے کے لیے پھر آ جاتا ہے اب ٹیچر کے لیے زیادہ سی بات ایک ٹیچرز کہتے ہیں کہ 45 منٹس کے ایک سبجیکٹ میں ہم الگ الگ بچوں کو کیسے ٹائم دیں ان کی بات بھی صحیح ہے پھر آ جاتا ہے کہ چلو 45 منٹس سے گھنٹے کے اندر اندر ہمیں کورس بھی کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے جو ایڈمنسٹریٹیو کی طرف سے ان کو سکتی ہوتی ہے کہ یہ کورس بھی کمپلیٹ کرنا ہے ٹائم بھی شورٹ ہے اور اس کے دوران اب جو جتنا بھی تیچر زیادہ سی بات ہے تیچر کو ٹائم دینا پڑے گا کچھ ٹائم وہ وقت کرے گا اس بچے کے لیے چاہے وہ بریک ہو سکتا ہے یا ایڈمنسٹریٹیو جو بھی لوگ ہیں ان سے بات کر کے پیرنٹ سے بات کر کے کوئی الگ ایک ٹائم رکھنا ہوگا اور اس کے لیے والد پہ آ کے اس کے ساتھ وہ کرنے پڑے گا اب تیچر کے لیے پیشنس بہت ضروری ہے اس میں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ جب بچہ سمجھ نہیں رہا ہوتا تو بہت سارے ٹیچر ایک دم سے شاؤٹنگ شروع کر دیتے ہیں بچے کو مارتے ہیں جس سے بچہ اور زیادہ وہ نیگٹیوٹی زیادہ چلی جاتی ہے ٹیچرز کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ یہ بچہ ایسا کیوں ہے کیونکہ اب زہر سی بات ہے اب یہاں پہ یہ سوال تھے گا کہ اگر آپ کا ٹیچر ٹرینڈ نہیں ہے تو اس کو سلو لرنر یا ایوین نارمل بچے میں کوئی فرق نہیں سمجھ آئے گا اس کو لگے کہ شاید یہ بچہ خود نہیں پڑھ رہا تو اس کے لیے سب سے پہلے تو اس نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا اور پھر زہر سی بات ہے جب تک آپ کے پاس ایک پروفیشنل ٹیچر کی ڈگری نہیں ہے تو آپ کو چاہید سائیکلاجی کا پتہ نہیں ہوگا ٹیچنگ اسٹائلز کا پتہ نہیں ہوگا تو یہ سب کچھ آپ نہیں کور کر پاؤ گے اچھا پھر آتا ہے اب اس بچے کی نیٹس کے ساتھ ساتھ اس بچے کے جو مسئلے ہیں یا اس کو ٹائم کس سبجیکٹ میں زیادہ چاہیے یہ اس کے جیل بہت ضروری ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کے لیے اور پیرنٹس کے لیے اس بچے کی نیٹس کو پورا کرنا بہت ضروری ہوگا یہ شاید ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے مگر پاسیبل ہے وہ بچہ بھی باقی بچوں کی طرح کام کر سکتا ہے اور سلولنڈرز کے مثال پوری دنیا کے اندر موجود ہیں آئینے سائنس سے لے کر باقی جتنے ڈراب آؤٹ کرتے ہیں لوگ اسکول سے ایکالیجز سے ان لوگ انہیں ڈیفرنٹ فیلڈز میں کام کر کے دکھایا ہے تو یہ ایمپاسیبل نہیں ہے ہم اس کو پڑھا سکتے ہیں مگر اس کے لیے آپ کو اسکول کے اندر یہ جتنے بھی پرنسیبلز ہیں ہیڈ آف اسکولز ہیں اونرز ہیں ان کے لیے کہ اپنے اسکول میں اٹلیسٹ آپ ٹرینڈ ٹیچرز رکھیں جن کے پاس ایڈوکیشن کی ڈگری ہو جو ٹیچنگ سے ساتھ ساتھ ٹیچنگ میتھرڈز سے لے کر ایڈنسٹریٹیو سے لے کر چائلڈ سائیکلالجی سے لے کر ٹیچنگ میتھرڈ ٹیچنگ لرننگ سٹائلز اور پھر اسٹوڈنٹ ٹیچر کا جو پوزیٹیو ریلیشنشپ ہے اس کو وہی سمجھ سکتا ہے میرے خیال میں اور پھر لاسٹ میں ایک اور بات ٹیچرز کے لیے اگر آپ کا بچہ سلو لرنر ہے اور آپ پڑھا رہے ہیں لیکچر میتھرڈ میں اب ضروری نہیں کہ اس کو آپ کا لیکچر میتھرڈ سمجھا دیں تو آپ کو اس کے بچے کے مطابق آپ کو ٹیچنگ سٹائلی ٹیچنگ میتھرڈ چینج کرنا پڑے گا اور اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت thank you so much انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں اگلی مرسپا ملیں گے thank you so much